ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہم کارنامہ تو دور کی بات ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گوادر کو خرید کر پاکستان کا حصہ بنایا تھا آج ہم اسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ملک فیروز خان نون نام تھا ان کا بھلوال سرگوزہ سے تعلق رکھتے تھے رئیسانہ تھاٹ باٹ کے حامل بڑے زمیندار گھرانے کے چشم و چراخ تھے اور انگلستان سے انہوں نے بیرسٹری کے بعد اس وقت بقالت کی جب ابھی تحریک پاکستان کا آغاز ہو رہا تھا کام عمری میں سیاست میں حصہ لیتے ہوئے وہ وزیر دفاع وزیر خزانہ مغربی پنجاب کے گورنر اور وزیرالہ رہے قیام پاکستان کے بعد قید اعظم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں خارجہ تعلقات کی بنیادیں مضبوط بنانے کے لیے اپنا متمد خاص بنا کر اسلامی ملکوں میں بھیجا تھا لہذا انہیں سیاست اور ملکی نظام چلانے کا بہت تجربہ تھا وہ دھیمے مزاج کی انسان تھے مگر گوادر پر انہوں نے بہت سخت اقدامات اٹھائے تھے اگر اس وقت انہوں نے گوادر خریدہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کا نقشہ نہ مکمل ہوتا اور پاکستان جغرافیہی طور پر انتہائی کمزور ہو چکا ہوتا اس بات کو ذرا اس زاویے سے دیکھیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے جس کو ابھی تک دشمنوں سے نہیں چھڑوایا جا سکا اور ہمارا دشمن کشمیر پر قبضہ کر کے پاکستان کو جس انداز میں نقصان پہنچا رہا ہے اگر گوادر بھی ملک فیروز خان نون نے حاصل نہ کیا ہوتا تو افغانستان برنجستان سندھ خریجی ممالک اور ایران سے اٹھنے والی بہت سی سازشیں پاکستان کو لپیٹ میں لیے رکھتی چھالیس بلین سے تیار ہونے والی سی پیک کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا فراری کیمپوں کا نیٹ ورک نہ توڑا جا سکتا کل بھوشن یادیب جیسے جاسوسوں کو کسی پاسپورٹ کے بغیر یہاں رہنے اور ٹہلنے کی عام اجازت ہوتی پاکستان کی کمر میں گوادر نوکتار ذریلے تیر کتنا کھپتا رہتا اور پاکستان کے جسد پاک سے خون رستہ ہی رہتا ان زخموں کو سینہ بہت زیادہ دشوار کام ہوتا فوج کو اس کی سردوں کی حفاظت پر زیادہ قوت صرف کرنا پڑتی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گوادر مستقبل میں ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور نہ صرف بلکستان بلکہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے ایک اہم شہر بن جائے گا اور یہاں کی بندرگاہ پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان، وسط، ایشیا کے ممالک تاجکستان، کازکستان، آزربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان اور دیگر روسی ریاستوں کے استعمال میں آئے گی جس سے پاکستان کو بیش بہا محصول ملے گا گوادر کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے اب لوگوں کی توجہ اس طرف ہو چکی ہے کیونکہ بندرگاہ، خلیج فارس، بحرہ عرب، بحرہ ہند، خلیج بنگال اور اسی سمندری پٹی میں واقعہ تمام بندرگاہوں سے زیادہ گہری بندرگاہ ہوگی اور اس میں بہت بڑے کارگو بحری جہاز بہ آسانی لنگر انداز ہو سکیں گے جن میں ڈھائی لاکھ ٹن وزنی جہاز تک شامل ہیں اس بندرگاہ کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، چین اور وست ایشیا کی تمام ریاستوں کی تجارت ہوگی بلکہ پاکستان کا دفاعی حسار بھی مضبوط ہوگا اس وقت ملک میں ملک فروس خان نون کی گران قدر خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور گوادر میں قائم ہونے والی بندرگاہ سمیت ملکی یونیورسٹیوں کالجوں کو ان کے نام سے منصوب کرنا چاہیے اور نسابی کتب میں بھی ان کی قومی خدمات کا مفصل ذکر کرنا چاہیے ان کا پوتا ملک ادنان حیات نون اور ان کی بیگم پنجاب کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں یہ ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ ملک فروس خان نون کے نام پر ایسے ملک گریدارے کی بنیاد رکھیں جو قومی سلامتی اور نظریاتی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا رہے ملک فروس خان نون ایک بیروکریٹ ہی نہیں ایک بہترین سیاستدان بھی تھے ان کی خدمات کو کیوں فراموش کیا گیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے رہیں گے اور یہ سوال کرنا بھی چاہیے اپنے آپ سے بھی اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ